آج جو لوگ بھگت سنگھ کا بھی نام لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساور کرکی بھی بابا ہی کرتے ہیں جبکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ بھگت سنگھ کے باپ نے انگریزوں کو ایک پتر لکھا تھا کہ میرا لڑکا بہت کم عمر کا ہے نادان ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے اس کو آپ معاف کر دیجئے اس کی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے جب بھگت سنگھ کو پتا چلا اس نے کہا آج کے بعد ہی میرا باپ نہیں ہے اس نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا آج جو لوگ سنگھ پریوار سے آکرشت ہو رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہی بہت بڑے دیش بھکت ہیں اور یہ دیش بھکتوں کا سممان کر رہے ہیں بھگت سنگھ کا سممان کرتے ہیں یا سبحان شندر بوس کا کرتے ہیں ہم لوگ بتانا چاہیے کہ وہ ان کے وچاروں کے دشمن ہیں کیا سنگھ پریوار کے لوگ کبھی بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ بھگت سنگھ نے جیل میں ایک پستکہ لکھی میں ناستک کیوں ہوں اور اس میں انہوں نے بھارت کے سماج کی آستکتہ کو لیتے ہوئے اس کا سندر لیتے ہوئے بہت تیکھی آلوچنا کی کہ ہم لوگ اتنے اندوشواسی ہیں بھگت سنگھ نے اس آدمی کو مارنے کا پلان بنائے اس کی یوجنہ بنائی جس نے لالا لاجپت رائے کو مارا لیکن لالا لاجپت رائے کی ہندو مہا سبھائی بیچاردھارہ کے خلاف بھگت سنگھ ان کے سامنے بھی بولنے میں نہیں چوکتے تھے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مطلب تراستی ہے کہ امبیت کر جی کو بھی لوگ پوچھتے ہیں اگر وطی ان کے سامنے جلاتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں اور اسی طرح سے بھگت سنگھ کو بھی لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک تئیس سال کا نوجوان تھا ڈیشنگ تھا ڈیرنگ تھا ہمتی تھا تو آج خاص طور سے جو لوگ امبیت کر صاحب کے بابا صاحب کی وچاردھارہ کے دراصل دشمن ہیں بھگت سنگھ کی وچاردھارہ کی بھی دشمن ہیں آج ان کی طرف سے سب سے بڑا پریاس کیا جا رہا ہے ان کو جس کو کہنا چاہیے اپنی طرف کھچنے کا یا اپنے کوپٹ کرنے کا تو یہ چیز ہم لوگوں کو نشتی طروب سے لوگوں کے بیچ میں لے کے جانا چاہیے کہ بھگت سنگھ کیوں مہان تھے وہ مہان اپنے وچاروں کی وجہ سے ہوئی وچاروں کے بڑے پکے تھے اور وہ کوئی بھی کام بینا سوچے سمجھے نہیں کرتے آج کل ستہ پہ آسین ہیں سنگ پریوار کے لوگ وہ بھی بھگت سنگھ کو اپنی طرف کھیچنے کی بہت بڑی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ نوجوانوں میں یہ بلکل پکی بات ہے وہ بہت بڑے نائک ہیں آج تیس مارچ ہے شہید آجم بھگت سنگھ کی سہادت دیوست امبیٹ کرنامہ کی اور سے امبیٹ کرنامہ پریبار کی اور سے نمن دوستوں رتنلال بول رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کرنامہ آج کے دن بھگت سنگھ کو دیش بھر میں دنیا بھر میں یاد کیا جا رہا ہے اور ویسے لوگ بھی یاد کر رہے ہیں اور سیمینار کر رہے ہیں جو ان کے ویچاروں کے ویرودھی بھی ہیں تو کیا سمجھا جائے گلے میں مالا ویچاروں پر تالہ بھگت سنگھ کے فوٹو کی برینڈنگ ہے لیکن کیا ان کے ویچاروں پر چرچہ ہے کس طرح کے بھارت کی بھگت سنگھ کلپنا کرتے تھے ہمارے ساتھ امبیٹ کرنامہ میں سوہاسنی علی جی ہیں سوچل ایکٹویسٹ ہیں کافی ووکل ہیں موخر ہیں لگاتار بیوین مددوں پر بولتی رہتی ہیں لوگ سبھا کی سنسد سدد سے رہ چکی ہیں ممبر آف لوگ سبھا اور لگاتار آپ امبیٹ کرنامہ پر بھی ان کو سن رہے ہیں مجھے لگا کہ آج سوہاسنی جی سے بات کرنی چاہیے اور خاص طور سے جنڈر کاسٹ کے سوال کو لے کر کمنلیجم کے سوال کو لے کر بھگت سنگھ کے کیا ویچار تھے کیا ہم بھگت سنگھ کے سپنوں کی بھارت کی اور چاہ رہے ہیں یا الٹا گیئر میں ہے کچھ سمیں سے بھارت تو یہ سب سوال ہمارے لیے بہت ہی مطپون ہیں تحاس کا شاتھ ہوں اس لیے ان سب چیزوں پر باریکی سے نظر رکھنا ہمارا فرج بھی ہمارا دائیت بھی ہے سواغت مہم بہت بہت دھنیواز آپ کا آج ہم لوگ اس بات پر سوچنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو بازار ہے جو ایک پونجی وادی بازار ہے وہ کس طرح سے ان لوگوں کو بھی ایک طرح سے اپنے استعمال میں لے آتا ہے جن کے وچار جن کی پوری لڑائی ان کے خلاف تھے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج تمام لوگ ڈھونڈتے ہیں چے گوارا کی ٹی شرٹ چے گوارا کی ٹی شرٹ بہت بکتی ہے سٹائل سمبل سمبل ہے وہ چوپی پر داری ہے لیکن چے گوارا کی جو وچار ہے جس طرح سے ان کو دبایا گیا ہے جس طرح سے ان کی ہتیا کی گئی ان تمام چیزوں کی بات بلکل نہیں ہوتی ان کو ایک ینگ آئیڈل کی روپ میں مطلب پرستت کیا جاتا ہے اسی طرح سے بھگت صرف فیشن کوشنٹ ہاں بلکل اور جو بہتی دکیاں نوسی خزم کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو پہن کر کے وہ بھی یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بھی مطلب میں بھی کچھ ہوں تھوڑا سا الگ ہوں اسی طرح سے آپ دیکھیں گے بھگت سنگھ کی ٹی شرٹ بھی بہت سے لوگ پہنتے ہیں اور بھگت سنگھ کو بھی جو ہمارے دیش میں آج کل ستہ پر آسین ہیں سنگ پریوار کے لوگ وہ بھی بھگت سنگھ کو اپنی طرف کھیچنے کی بہت بڑی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ نوجوانوں میں یہ بلکل پکی بات ہے وہ بہت بڑے نائک ہیں اور دیکھیں ہمارے دیش میں ایک عجیب بات ہے ویسے تو لوگ بہت سے لوگوں کی پوجہ کرتے ہیں لیکن بلیدان دینے والے اور ستہ کا سکھ نہ بھوگنے والوں کا بھی بہت سممان یہاں دیش میں عام طور پر کیا جاتا ہے تو اس طرح سے جب ہم دیکھیں گے تو بھگت سنگھ تئیس سال کے تھے جب انہوں نے فانسی کو جوما فانسی ہوئی ان کی اور ان کو ایک بغیر پرچار کے دیش کا نوجوان دیش کے تمام لوگ اتر سے لے کر دکشن تک ان کو ایک بہت بڑے نائک کے روپ میں مانتے ہیں پاکستان میں بھی پاکستان میں تو لوگوں نے اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کر کے ایک چوک ان کے نام پر بنایا اور اس کو بھگت سنگھ چوک کا نام دیا اور تمام چیزوں کو وہ وہاں آج بھی آئیوجد کرنی کوشش کرتے ہیں اور نششت روپ سے ان کی قربانی ایک لوگوں کو آکرشت کرتی ہے لیکن مجھے لگتا ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مطلب تراثدی ہے کہ امبیت کر جی کو بھی لوگ پوچھتے ہیں اگر وطی ان کے سامنے جلاتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں اور اسی طرح سے بھگت سنگھ کو بھی لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک تئیس سال کا نوجوان تھا ڈاشنگ تھا ڈیرنگ تھا ہمتی تھا تو آج خاص طور سے جو لوگ امبیت کر صاحب کے بابا صاحب کی وچاردھارہ کے دراصل دشمن ہیں بھگت سنگھ کی وچاردھارہ کی بھی دشمن ہیں آج ان کی طرف سے سب سے بڑا پریاس کیا جا رہا ہے ان کو جس کو کہنا چاہیے اپنی طرف کھچنے کا یا اپنے کوپٹ کرنے کا تو یہ چیز ہم لوگوں کو نششت روپ سے لوگوں کے بیچ میں لے کے جانا چاہیے کہ بھگت سنگھ کیوں مہان تھے وہ مہان اپنے وچاروں کی وجہ سے وہ وچاروں کے بڑے پکے تھے اور وہ کوئی بھی کام بینا سوچے سمجھے نہیں کرتے تھے انہوں نے اگر اپنے سنگٹھن کا نام بدلا اور اس کو ہندوستان ریپلکن اسوسییشن سے ہندوستان سوشلس ریپلکن اسوسییشن بنایا تو اس کے پیچھے ان کی گہری سمجھ تھی ان کا ادھیان تھا کہ ہم کو کیول آزادی کے لیے نہیں لڑنا ہے بلکہ ہم کو ایک دوسری طرح کے سماج کو نرمیت کرنے کے لیے لڑنا ہے جو شوشل پر آدھارک نہیں ہوگا تو وہ راستہ ڈھونڈتے رہے کہ ہم کیسے وہاں تک پہنچے اب آپ دیکھیں اس آدمی کو لالا لاجپت رائے کو لاتھی لگی اور وہ مر گئے بھگت سنگھ نے اس آدمی کو مارنے کا پین بنائے اس کی یوجنہ بنائی جس نے لالا لاجپت رائے کو مارا لیکن لالا لاجپت رائے کی ہندو مہا سبھائی بیچاردھارہ کے خلاف بھگت سنگھ ان کے سامنے بھی بولنے میں نہیں چوکتے تھے اس کا اس کی الوچنا مطلب ایڈیولوجکلی دونوں الگ الگ تھے لیکن ان کی حتیہ ہو گئی تو وہ ایک نیشنل سمبن بن گئے لاجپت رائے اور بھگت سنگھ ان کے سمپرک میں بھی تھے لالا لاجپت رائے ان کو پیار بہت کرتے تھے اس لئے ان کی دو باتیں سن بھی لیتے تھے لیکن بھگت سنگھ کبھی بھی ان کی کومینل وچاردھارہ ہندو مہا سبھائی وچاردھارہ کی آلوچنا کرنے میں چوکتے بھی نہیں تھے لیکن پھر بھی اتنا سممان تھا ان کے دل میں کہ اس کو مارنے والا سونڈر اس کو بھی انہوں نے بے چھوڑا تو یہ ہم لوگوں پوری چیز دیکھنی چاہیے یہ کہ وہ لاجپت رائے کے بھگت تھے ایک حد تک صحیح ہے لیکن ان کی وچاردھارہوں کے بلکل وپریت تھے یہ بھی ہم کو جاننا چاہیے اسی طرح سے انہوں نے جو کچھ لکھا آج جو لوگ سن پریوار سے آکرشت ہو رہے اور ان کو لگتا ہے کہ یہی بہت بڑے دیش بھکت ہیں اور یہ دیش بھکتوں کا سممان کر رہے ہیں بھگت سنگھ کا سممان کرتے ہیں یا صبح چندر بوس کا کرتے ہیں ہم لوگ بتانا چاہیے کہ وہ ان کے وچاروں کے دشمن ہیں کیا سنگ پریوار کے لوگ کبھی بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ بھگت سنگھ نے جیل میں ایک پستکہ لکھی میں ناستک کیوں ہوں اور اس میں انہوں نے بھارت کے سماج کی آستکتہ کو لیتے ہوئے اس کا سندر لیتے ہوئے بہت تیکھی آلوچنا کی کہ ہم لوگ اتنے اندوشواسی ہیں ہم لوگ اتنا یہ بھاگ پر برموسہ کرنے والے لوگ ہیں کہ ہم لوگ لڑی نہیں سکتے ہیں ہم سنگرش کری نہیں سکتے ہیں بہت تھے ہم کو کبھی شلم لگتی ہے کہ ہم لوگ کے پاس اتنا سمیں ہے اتنا پڑھا لکھا ہے لیکن پھر بھی جو سوچ کی کلیاریٹی ہوتی ہے ہوتی ہے جیل میں بھی خوب پڑھتے تھے اب وہاں آ رہا ہے دوسری بات جو آج بھی دیکھئے لوگ جو ہمارے دیش میں محلاؤں کی استحتی ہمارے دیش میں جو جات عباد ہے اس پر میں نے دیکھا کہ بہت کم لوگ کھل کر کے بولنا پسند کرتے ہیں لیکن اس آدمی نے اس عمر میں محلاؤں کے بارے میں اتنے دل سے ہمدردی کے ساتھ لکھا ہے جو کمال ہے اس آدمی نے یہ لکھا کہ ہم ایسے ہم کیسے آزادی کیلئے لڑیں گے تو اس کی جو سمویدن شیرتہ اور اس کا ادھیان یہ میرے خیال سے آج یاد کرنے کی بہت ضرورت ہیں پھر جو آج اس کی سمرتی کو مطلب جس کو کہنا چاہے اس کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیلا ڈپٹا گلے میں ڈالا اور گانا گایا میرا رنگ دے بسنتی چولا مطلب یہ تو سب بھکواس ہے بالکل اور انہوں نے یہ کہا جب اس کو کہنے لگے کہ اب چلنا ہے مطلب فانسی کا ٹائم ہو گیا تو اس نے جو وہاں لوگ تھے ان کے جیلرز وغیرہ اس نے جواب دیا کہ ایک دوسرے قرانتیکاری سے باتچیت کر رہا ہے رک جاؤ مطلب وہ لینین کی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کو ختم کر پھر وہاں پر جو ایک صفائی کرتی تھی اس کے ساتھ بہت پیار ہو گیا تھا اس کو بابے کہتا تھا جو پنجابی میں دادی کے تو اس نے بغیر ان سے ملے ملی جا تو اس سے مل کر گلے لگا کر پر رہ گئی وہ ملہ اس نے جا کر پھر بھاسی پر لٹکنا صفیقار کیا ایک اور بات ہے کہ آج جو لوگ بھگت سنگھ کا بھی نام لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساورکر کی بھابا ہی کرتے جبکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ بھگت سنگھ کے باپ نے انگریزوں کو ایک پتر لکھا تھا کہ میرا لڑکا بہت کم عمر کا ہے نادان ہے اس کو پتا نہیں کہ کیا کر رہا اس کو آپ معاف کر دیجئے اس پوری زندگی پڑی ہوئی ہے جب بھگت سنگھ کو پتا چلا اس نے اس کے بعد ملنے سے انکار کر دیا ملا نہیں اور ایک ساور کر ہے جنہوں نے معافی نام بھیجا ان کے گھر کے لوگ بھی 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 اور جب یہاں تک لکھا کہ انگریز جو چاہے گا وہی میں کروں گا اور کبھی بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنے سے وہ باز نہیں آئے گاندھی ہتیا کانڈ میں جیسے کہ گوٹ سے کو جانتے ہی نہیں تھے تو وہ قائر آدمی تھا اور قائروں کی جماعت میں شامل بھی ہو گیا زمانے میں کرانتی کاری تھا پنیانی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو دو فیز میں دیکھا جانا چاہیے تین فیز میں لیکن بہت سی بات کہتے تھے لیکن پھر اپنی کہی بات کو بھی ریفیوٹ نہیں کرتے تھے جات کے سوال پر آپ بہت کچھ دیکھیں گے کہ وہ کہتے تھے جات پات میں نہیں مانتا یہ بکواس ہے میں گائے کا گوشت بھی کھاتا ہوں لیکن میں منوسرطی کو بھی مانتا ہوں کے شوشن کی ویوستہ کو بنائے نہیں رکھنا ہے ہم کو شوشن رہد سماج کے لیے لڑنا ہے تو یہ ساری باتیں یاد کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ کہنا کہ رنگ دے بسنتی چولا گا رہے تھی تو بلکل غلط ہے بکواس ہے جہاں تک جو جیل میں تھے رہو تو وہ مطلب پھر جب فانسی ہوئی تو اس کو لگا کہ چلو گولی سے نہیں مارے جا رہے تو فانسی ہوئی تو وہ ایک ایسا آدرش ہے جس کو پورے سماج کو سویکار کرنا چاہیے کیونکہ سماج کے ہر حصے پرتیج جو اس کی سمویدن شیرتہ تھی اس کا درد تھا اس کا جو لیکھن تھا وہ اتنا زبردست تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی کسی کی پوجا کرتے ہیں یا کسی کو بہت مان مانتے ہیں ان کی سٹیچیوز بھی بنی ہوئی ہیں لیکن وہ کہتے کیا تھے سوچتے کیا تھے لکھتے کیا تھے اس پر ہمارا زیادہ دھیان نہیں جاتا آج صبح بھی ہم لوگ گئے تھے بھگت سنگھ کی ایک سٹیچیو ہے گول مارکٹ کے ساتھ وہاں کوئی بھی نہیں تھا وہاں ایک مالا بھی ان کے گلے میں نہیں پڑی تھی خیر ہم لوگ نے وہاں جا کے میٹنگ وغیرہ کی پتہ چلا کہ اب دن بھر بھگت سنگھ بہت مہام تھے تو میں تو ان سے ایک ہی بات پوچھتی کہ آپ نے میں ناسطک کیوں ہوں پڑا ہے یہ کس نے لکھا میں نے کہا بھگت سنگھ نے لکھا اچھوت سمجھے کچھ کوئی مطلب نہیں اس کی سوچ سے کوئی مطلب نہیں ہے لوگ ان کو مانتے ہیں آج ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا راشترا وادی پرستط کر روپ پرستط کر رہے اپنے آپ کو اس لئے بھگت سنگھ ہمارے ہیں اور ان کے ہی وہ منوش کمار تھے جنہوں نے فلم بنائی رنگ دے بسنتی چولا چل گیا کوئی نہیں ہمارے دیش میں پوچھتا کیا اس نے یہ گایا تھا کیا یہ کوئی اسٹوریکل فیکٹ ہے آپ تو ہسٹری کے پروفیسر ہیں کسی کو کوئی مطلب نہیں فلم میں آگیا تو صحیح ہوگا اور وہ گانا بچھتا اتحاس کا ڈیسٹورشن جس طرح سے ہوتا ہے بی جی پی نہیں کر رہی گی تو فلم بہت پہلے بن گئی تھی کلچر کی بات ہے جو ہے کلچر کی بات ہے ہر پروگرام میں بجے گا جتنے پروگرام آج کے دن بھگت سنگھ کو یاد کرنے کے لیے ہوں گے کچھ لوگ جانبوچ کر کچھ لوگ بینا سوچے سمجھے یہ گانا میں ایک سوال اور پوچھ چاہتا ہوں کی جو دکشن پنتی ہیں رس اس سمجھ تھا ہندو مہا سوہ تھی اور کانگریس پر اور گاندھی پر کئی طرح کارو پو لگاتے ہیں کہ بھائی بھگت سنگھ کو گاندھی نے نہیں بچایا یا کوئی ملنے نہیں گیا لیکن اتحاسک جو فیکٹ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ بلکل لیکن اس سمجھ رس ہندو مہا سوہ کیا کر رہا تھے یہ نہیں بولتے یہ سارے سوال پوچھتے ہیں تاکہ ان سے کوئی سوال نہ پوچھے اچھا ہم کہتے ہم نہیں گئے کوئی نہیں گیا تم گئے تھے کیا تم نے چندہ اکٹھا کیا تھا کیا ان کے ڈیفرنس اس کو بچانے پروسیکیوشن کی طرف سے تھے وہ تو سب انہی کے لوگ تھے تو یہ جو ان کی مکاری ہے اور ان کا جھوٹ ہے دکت یہ ہے کہ ان کے پاس پرسار کے سادنوں پر جو نیانترن ہے وہ ان کے پاس جو پیسہ ہے اور ان کے پاس جو ہمارے دیش میں منو وادی وچار دھارہ کی جو ہے یہ ساری چیزیں ان کے جھوٹ کو سچ میں پریورتت کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بہت بڑی بات ہے جس کے خلاف ہم لگاتا لڑنا ہوگا اور نئے نئے طریقوں سے لڑنا ہوگا جی اچھو تو سمجیان انہوں نے لکھا اور اس میں لکھا سماج سدھارکوں کے بارے میں مدن مہن مالویہ کا نام بھی لکھا سماج سدھار کے لیے جاتے ہیں اچھو تدھار کے لیے گھر لوٹ کے آتے ہیں تک کپڑا سہیت سنان کرتے ہیں مدن مہن مالویہ جو آج کے مالک ہیں ان کے گھر میں رہتے تھے ان کے لیے کمرہ تھے بنارس میں اور بڑے گورو کے ساتھ لوگ ان کے پریوار کے لوگ کمرہ دکھاتے ہیں کہ پنڈی جی یہی رہتے تھے میں دن گئی تو ان کے گھر کی ایک بزرگ مہلہ تھی جنہوں نے ان کو دیکھا تھا پنڈی جی یہی رہتے تھے اور ان کے لیے مہاراج ہم لوگوں نے رکھا تھا کھانا کھانا نہیں کھاتے تھے ہم نے کہا آپ نے بھگا کیوں نہیں دی اپنے گھر سے گھپتہ کیا مطلب کہ یہ تو آپ کا اپمان کر رہے رہے ہیں آپ کھانا نہیں کھائیں اور آپ کھانا نہیں کھائیں گے اور آپ کے گھر کے جو دنگ چھو لیں گے برتن سے نہیں کھائیں ان کا برتن الگ ان کا گلاس الگ گنگا جلتا ہے بڑا سا وہ لے کے چلتے تھے اور ان کے لئے مہاراج رکھا جاتا یہ تو آپ کو اپمان کر رہے تھے اب میرے دھر آئے کہیں کہ آپ کا چھوہ نہیں کھائیں تو جائیے یہ چیزیں ہمارے یہاں یہ نیا خلاصہ آپ نے کیا ہے بنارہ سمیو وہ ہے ہاں ان کا بڑا مکان ہے گھنگا کے کنارے جو آج کے مالک ہیں آج بھی ہے وہ کمرہ بھی ویسے ہی ہے جہاں پڑی جی رہتے تھے لیکن کھانا ان کے گھر کا وہ نہیں مطلب ویش ہے گھپتا جی ہیں اور اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھا دیتے تو شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ جو وہ اور مالویہ گئے تھے ہندوز تو وہاں پر مالوی جی پہلے بولے خوب بولے کہ ہمارا ہندو سماج ایک سنیوک پریوار کی طرح ہے اور ہم لوگ سب اپنے آپس کے مدبیت پریوار کے اندر ہی نپٹا لیتے ہیں یہ ہے وہ بہت لمبا چوڑا انہوں نے دیا جب وہ بیٹ گئے تو کافی پیاسے تھے دوکٹر امبیت نے اگلاس پانی ان کے سامنے رکھ دیا تو تھوڑا سا وچلیت ہوئے پانی پیا نہیں پھر وہ ادھر پیچھے دیکھ گنگا جل لے کے چلتے تھے تو دوکٹر امبیت نے کہ میں دیکھانا چاہتا تھا کہ ہمارا ایسا یہ سنیوک پریوار ہے کہ پریوار کا ایک صدر سے دوسرے صدر سے کے ہاتھ کا پانی نہیں پی سکتا نہیں مہاڑ طلاب میں جو نا خدا جانور سا پانی پی سکتا ہے لیکن انسان نہیں پی سکتا نہیں تو وہ تو میں بتا ہندو راشت یا بنانا چاہتے ہندو سماج کے اپنے آپ کو پرتینی دھی کہتے تھے ہندو سنیوک پریوار کے مکھیا لیکن یہ سب کہنے کے بعد جو اصلیت تھی وہ ایک منٹ میں نکل آئی اچھی 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 میرا سوال جو میں تھا کہ بھارت رتن مل گیا ڈاکٹر بھارت رتن تو مطلب ہے جو ان کے انٹیلیکچول رائٹنگ سے اتنا مچیور ہے تیہی سال میں کچھ پتا بھی نہیں تھا کمال میں تو آج بھی دیکھتی تو مجھے آشری ہوتا اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسرا لکھ رہا تھا کیونکہ جیل میں اکیلے پڑھے گھومتے بھی رہتے تھے آج لاہور میں تو کل لکھنو میں پرسوان ٹیوی کالیج کے ہوسٹل میں پھر گھنے شنکر ودیارتی کے ساتھ پتاپ میں بھی کام کر رہے ہیں پتاپ میں کام کیا انہوں نے پتاپ میں تو اتنی کم عمر میں اتنا کچھ اس نے کر ڈالا اور اتنا کچھ لکھ ڈالا اور اتنا کچھ پڑھا یہ تو بلکل ایک ایسی مثال ہے ہمارے لوگوں کے جس کو ہم لوگ اس طرح کی ترجی نہیں دیتے ہیں جو دینی چاہیے بہت سارے سٹورنٹس بھی دیکھتے ہیں اور ینگ جنریشن کے لوگ بھی دیکھتے ہیں آپ آنے پیڑھی جو آج کل ووٹس اپ انیورسٹی بہت ایفیکٹیو ہے اور ڈسٹارٹی یا میس انفرمیشن جو کہ یہ بہت میسی سکیل پہ چلا جاتا ہے ہمارے ینگ جو لسنر ہیں ان کے لیے کیا کہیں گیا دیکھیں ایک بات تو بہت سکراتمک ہے کہ ہمارے دیش کے یو ایفتیاں ہیں مطلب ایک طرح سے عام طور پر بھگت سنگھ کے فین ہیں اور بھگت سنگھ کو بہت مہان مانتے ہیں اور مطلب وہ گانی بھگات سنگھ ابھی زندہ ہے بغیر لیکن بھگت سنگھ کو پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھنے کی عادت بھی لوگ کہتے ختم ہو میں تو نہیں مانتی ہوں لیکن کتابیں کھڑ دی جاتی ہیں لیکن اس کو اور بھی زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے میں تو تمام لوگوں سے کہتی ہوں آپ بھگت سنگھ کا ٹی شٹ پہنتے ہیں دس روپے کی وہ کتاب بھی خرید لیجئے میں ناستک کیوں ہوں اور ان کی پھر ایک پریزن ڈائری ہے اس کو پڑھئے بہت سہل ہے پڑھنے میں چمل لال جی نے بہت کچھ چھاپا ہے چمل لال جی نے تو اپنی پوری زیدگی لگا دی چھاپنے میں تو بہت کچھ ہے اس کو آپ پڑھئے اور تب ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ وہ کتنے مہان تھے دیکھئے سوطنطرطہ سینانی بہت تھے ان کے علاوہ بھی تھے قربانی بھی انہوں نے دی گولیوں سے مارے گئے بھاسی پر لٹکائے گئے گھروں کو اجار دیا گیا بہت لوگوں نے بہت قربانی دی لیکن یہ آدمی یہ عدبت تھا کیونکہ اس کی سوچ اتنی وقصد تھی اب جہاں جی امبیٹکر ڈاکٹر امبیٹکر کو ہم نے پڑھا ہے بھگت سنگھ کو بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے اگر بھگت سنگھ جیویت رہتے کچھ ورس اور تو میری سمجھ یہ بنتی ہے کہ امبیٹکر اور بھگت سنگھ ایک ساتھ ایک مرچے پر ایک ہی لڑائی سب سے ضروری بات چاہے آپ سبسکرائب کریں یا نہ کریں گلے میں مالا بیچاروں پر تالا نہیں چلے گا آپ کتاب کھری دیئے پڑھ 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 دی دی دماغ پر جوڑ دی سوچ اپنے آس پاس دیکھ دیکھ اور اس میں جو content ہے بھگت سنگھ رائٹنگز میں اس کو contextualize کرنے کی کوشش کیجئے تبھی کوئی راستہ آگے کا نکلے گا شکریہ ایک بار پنا آدھرانجلی بھگت سنگھ کی شہادت دی بس زندہ باد بھگت سنگھ زندہ باد